پاکستانی معیشت میں ایک علیدی کردار ادا کرنے والی لیذر انڈسٹری ان دنوں شدید بہران سے دوچار ہے متعدد انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں جبکہ کچھ افراد نقصان کے باوجود اس پائیے کو گھسیت رہے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں غیاء سدی پاکستان میں صرف خربانی کے مہینے میں نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی ٹینرز انڈسٹریز میں کام جاری رہتا تھا لیکن ان دنوں کئی مزدور بیکار بیٹھے ہیں جبکہ جو کام کو لگے ہیں وہ بھی خاصے مایوس ہیں پہلے تو کام زیادہ ہوتا تو مزدوری بھی زیادہ ہوتا ہے اب کام ہی نہیں ہوتا تو مزدوری بھی بہت کم ہو گئی ہے ٹینرز اسوسییشن کے صدر گلزار فیروز کہتے ہیں کہ بینرخواہی مارکٹ میں شدید مندی کے باعث پاکستان میں بھی چمڑے کی خیمتوں میں بے پناہ کمی آئی ہے سارے ملکوں کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے ہماری ایکسپورٹ اٹھارہ فیصد کم ہوئی ہے یعنی دوہزار چودہ پندرہ میں ہماری ایکسپورٹ ہوئی تھی ایک اشاریہ دو ارب ڈالر اور سن دوہزار پندرہ سولہ میں ہماری ایکسپورٹ ہوئی ہے ایک ارب ڈالر گویستہ پندرہ سال سے ٹینرز انڈسٹری سے وابستہ ڈائریکٹرز ٹینرز اسوسییشن آمیر مجید نے انتظامیہ کو مرد الزام ٹھرا دیا سنتکار کہتے ہیں کہ بجلی کے بہران کے خاتمے اور انڈسٹریز کو بلا تاتل گیس کی فرامی کے دعوے کھوک لے ہیں پہلے ہی پاکستانی ٹینرز انڈسٹری کئی بہرانوں سے دوچار ہے اب وقت پر آرڈر نہ ملنے کی وجہ سے پاکستانی مارکٹ کی ویلیو بھی کم ہو رہی ہے